وہ نصیحت کرنے والے لہٰذا ناسے نصیحت کرنے والے کو تھوڑے سزا کی اختیار ہے لیکن جس کے لئے اس کے لئے بھارا اس کا اختیار نہیں ہے صالح اللہ علیہ وسلم میرے نام عرفان الحق ہے عورت نے شوہر نے بیوی کو طلاق دیئے نہیں اور بیوی نے دوسرا نکاح کر لی اور بعد میں آگے شوہر کے اوپر پریشر دال کی طلاق لیئے اس کے بارے میں آپ کیا باتے ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس نے اپنے شوہر سے طلاق نہ لی ہو چلے گئی ہو اور نکاح کر لیا اور اس کے بعد اپنے شوہر کو زبردستی کر کے وہ اس طرح کرتی ہے دیکھئے یہ ایک بہتی سنگین اور بہتی بری بات ہے اگر یہ معاملہ ہونے لگے اس سماج کے اندر تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی حد باقی ہے جو فطرت پر انسان خائم رہ سکے جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس لئے کہ جو انسان نکاح میں ہوتا ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی کسی سے یاد رکھی سیوہ اس کے کہ وہ مرد ہو تو کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے چونکہ اس کی اجازت ہے لیکن کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تو اگر اس نے مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی سے نکاح کر لی ہو تو وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح زنا میں اس کا شمار ہوں گا اور اگر مجبوراً اس کو مجبور کر کے چھوڑی ہوں گے تو بہرحال ایسی عورت سے کون ساتھ رہنا چاہیں گا وہ تو چھوڑنا ہی اس شہر کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ چھوڑ دے ایسی عورت کو لیکن اس عورت کے لیے بہت سخت جرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنے شہر کا گھر بگارتی ہے اس کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ میری امت کی منافق ہے دوسری بات میں فرمایا کہ جو عورت جو ہے خلا کے ڈیمان کرتی ہے طلاق کا بنت سے ڈیمان کرتی ہے اور طلاق لیتی بینہ شرع عذر کے وہ جنت میں نہیں جائیں گی آج جنت میں جانا تو دور وہ جہنم میں اتنے دور جالی جائیں گی کہ جنت کی خوشبوں بھی وہ نہیں سنگیں گی تو کتنی سخت وعید ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایسی حالات ہوتے ہیں کہ لوگ کسی کے نکاح میں ہیں اور شرع اعتبار سے وہ طلاق نہیں کرتے اور اس طرح سے بہرحال وہ دوسرے سے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح بہرحال اس کا باطل ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کا عمل حرام ہوں گا جب تک کہ وہ اس شہر سے طلاق نہ لے لے پھر یہ طلاق دے دے اس کے بعد عدت گزار لے اس کے بعد وہ نکاح کرے انشاءاللہ عدت اور ان کی تفسیدات میں کل انشاءاللہ عنوان کے طاعت اخمی کوزش کریں